موسیقی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ رانی جو کبھی اس پہاڑ پر رہا کرتی تھی یہ رانی گھٹ جس کے نام سے مشہور ہے اس رانی کا شوق کیا تھا اور اس رانی کے شوہر نے اپنی چہیتی بیوی کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تھا یہاں سے دریائے سندھ میرا خیال ہے آٹھ سے دس میل کے فاصلے پر ہے اگر آپ اس کو کلومیٹروں میں کنورٹ کریں تو پندرہ سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے رانی کو شوق تھا کہ وہ دریائے سندھ کا تازہ اور میٹھا پانی نوش کرے یہ چونکہ دو ڈھائی آزار سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت کے دریائے سندھ کے پانی میں اور آج کے دریائے سندھ کے پانی میں بہت فرق تھا صاف شفاف میٹھا پانی بہا کرتا تھا دریائے میں کوئی کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں ہوتی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش جیسے آج کل جو ہے وہ ندی نالے جو گھروں کا فضلہ لے کر جاتے ہیں وہ بھی دریائے میں گر دیتے ہیں ایسی کوئی صورت نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ پندرہ سندھ وقت سولہ کلو میٹر پانی یہاں تک پہنچنے میں ظاہر ہے وقت اس زمانے میں وقت لگتا ہوگا آج وقت لگتا ہے پہنچنے میں تو اس وقت تو اس سے دو گناہ یا تین گناہ ہو سکتا ہے دس گناہ زیادہ وقت لگتا ہو لیکن رانی نے اس کا ایک حل نکالا ہوا تھا رانی نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے جو لوگ تھے ان کی ایک انسانی زنجیر بنا رکھی تھی یعنی جو سب سے پہلا آدمی تھا وہ دریائے سندھ کے کنارے کھڑا ہوتا تھا مٹکے میں پانی بھرتا تھا خاص برتن تھا جو رانی کی طرح سے جو ہے وہ اس کو فراہم کیا جاتا تھا یا رانی کا جو شوہر راجہ اورنس تھا اس نے جو ہے وہ اپنی رانی کے لیے وہ برتن دیا ہوا تھا کہ یہ برتن جو ہے وہ اس میں رانی پانی پیے گی ایک شخص جو ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے سے دریائے سندھ میں سے صاف شفاف اور میٹھا پانی بھرتا تھا اپنے برابر کھڑے ہوئے دوسرے آدمی کو تھماتا تھا وہ تیسرے کو اس کے آگے چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتوہ اس طرح یہ جو پندرہ سولہ کلومیٹر کا علاقہ ہے اس میں ہر ایک دو قدم چھوڑ کر ایک انسان کھڑا ہوتا تھا یعنی رانی کا جو خادم ہے وہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ پانی اس طرح انسانی زنجیر کے ہاتھوں ہوتا ہوا منٹوں کے اندر اندر رانی تک پہنچ جائے کرتا تھا اور وہ اسے نوش کیا کرتی تھی تو یہ ہوتی ہیں خواہشیں یا آپ اسے محبت کا نام دے لیں یا خواہشوں کا نام دے لیں کہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے جو بادشاہ ہیں یا جو شہزادیاں ہیں یا جو ملکائے ہیں ان کی خواہشیں کیسے کیسے پوری کی جاتی ہیں یہ علاقہ اسی وجہ سے رانی گٹ کے نام سے مشہور ہوا کہتا ہے یہ اس کا پسندیدہ ترین جگہ تھی تختبائی یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے راجہ اورنس تختبائی کا راجہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی رانی تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ لوگ اسے پیار سے رانی کہا کرتے تھے اس کا نام کوئی اور تھا بہرحال جو بھی تھا یہ رانی جو ہے وہ اس سارے قلعے میں ٹہلتی چہل قدمی کرتی اور سامنے ایک پہاڑ پر پتھر لگا ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھا کرتی تھی اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ ایک پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ تک کیسے جایا کرتی تھی وہ کون سا راستہ تھا جس سے وہ اپنے پسندیدہ پتھر تک پہنچا کرتی تھی اس پتھر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو مطلب لوگوں نے بتایا ہے جو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واش ٹاور کے طور پر بھی وہ پتھر استعمال کیا جاتا تھا یعنی رانی اس پر بیٹھ کر پورے علاقے کا نظارہ بھی کیا کرتی تھی اور پورے علاقے پر نظر بھی رکھا کرتی تھی لیکن کیسے رکھتی تھی یعنی اس پہاڑ پر کیسے جاتی تھی یہ سمجھ سے باہر ہے یہ جو ہم نے آپ کو اس روپہ نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کہیں بادشاہ کا تخت تھا اور جو ہے وہ اس تخت سے مراد یہ کہ پتھر کا ایک چبوترہ بنا ہوا تھا وہ چبوترے پر بیٹھا کرتا تھا اور اس کے بعد جب اشوکہ برسر اقتدار آیا الیکزنڈر کے بعد اس کے باپ نے جو ہے وہ یونانی ساترہ پہ سے حکومت چھن لی اس کے دادہ نے سوری چندر گبت موریہ نے پھر بندو سار اور اس کے بعد اشوکہ تو اشوکہ جب برسر اقتدار آیا تو اس نے اس بادشاہ کی شان میں یعنی اس کے چبوترے کے بلکل صاحب نے ایک سٹوپا تعمیر کروایا یہ جو چھوٹا سٹوپا آپ کے نظر آ رہا ہے یہ سٹوپا اس بادشاہ کی تعظیم کے طور پر یا احترام کے طور پر تعمیر کرایا تھا اشوکہ نے اس جگہ کے بارے میں یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کچھ سوابی سے بیس کلومیٹر کے پاس لے پر ہے نیچی جو گاؤں آباد ہے یا جو علاقہ آباد ہے اس کا نام نوگرام ہے نوگرام کے بارے میں مختلف مورخین نے مختلف توجیحات یا وضاحتیں دی ہیں کہ نوگرام کس چیز کا نام تھا یا کیا تھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکسندر جیسے میں نے بتایا کہ باجور سوات شانگرہ اور علم سے ہوتا وہ یہاں پہنچا اور کافی جدد جہد کے بعد اس نے یہ علاقہ فتح کیا کہتے ہیں کہ یہاں تین شہزادے تھے جس میں سے ایک کا نام نوگرام تھا ایک کا نام سیتارام اور ایک کا نام باگرام تھا اب یہ نہیں بتا کہ وہ شہزادے کیا اسی رانی کی اولاد میں سے تھے جس رانی کا میں نے ذکر کیا کہ وہ رانی یہاں دریائے سندھ سے پانی ممگا کر پیا کرتی تھی یا یہ شہزادے کسی اور کی اولاد میں سے تھے اچھا باگرام پشاور کا ایک نام بھی رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہی کہا جاتا ہے کہ اسی شہزادے کے نام پر پشاور کا نام باگرام رہا تھا یہ ایک اور اسٹوپہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہاں بہت سار اسٹوپہ ہیں پچاس کے لگ بگ چھوٹے اور بڑے اسٹوپہ تو دوسرے شہزادے کا نام تھا سیتارام کہتے ہیں کہ ٹوپی کا علاقہ سیتارام کے نام سے آباد ہوا اور بنیر میں خدوخیل کا یہ علاقہ جہاں آج کل رانی گٹ ہے یہ نوگرام کے نام سے آباد تھی اس دور میں اور یہ یعنی رانی گٹ اس کا سب سے بڑا قلعہ ہوا کرتا تھا تو یہ وہ روایتیں ہیں جو مطلب یہاں ایک درخت بھی تھا کسی زمانے میں کہتے ہیں جی کہ شہزادی اور شہزادے کو اس درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے جو ہے وہ پھیرے لگوائے گئے تھے اب وہ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ شہزادی اور شہزادہ کون تھے کیونکہ تاریخ میں جو ہے وہ بہت ساری روایتیں درج ہیں لیکن تاریخ ان کے بارے میں یہ بتانے سے خاصر ہے کہ وہ شہزادی کون تھی ان کا جرم کیا تھا اور انہیں کیوں جو ہے وہ باندھ کر ایک دوسرے سے باندھ کر اس درخت کے پھیرے لگوائے گئے تھے تھی سدا لیکن وہ کیوں دی گئی سدا یہ سمجھ نہیں آتی یہ کسی تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ سدا جو ہے وہ کیوں دی گئی کس بات پر دی گئی وہ درخت میں نے تلاش کرنی کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے اس درخت کو اکھاڑ پھینکا ہے یعنی کاٹ دیا ہوا ہے یہ ساری جھاڑیاں جو اس قلعے کا جو ہے وہ یہ میں اس کے اقوی حصے میں آگیا ہوں قلعے کے اقوی حصے میں یہ میں باہر نکل رہا ہوں اور یہاں ایک چھوٹا سا گیٹ آر لگا ہوا ہے میں اصل میں آپ کو وہ پتھر دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہے تو دوسری پہاڑی پر لیکن کہتے ہو جی کہ رانی اسے واج ٹاور کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی اور رانی وہاں بیٹھا کرتی تھی تو اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ رانی وہاں پہنچتی کیسے تھی یہ جو سامنے پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے نکلا ہوا یہ پتھر رانی کا پسندیدہ مقام ہوا کرتا تھا یہاں رانی کہتے ہیں گھنٹوں بیٹھا کرتی تھی اور اپنے علاقے کے نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو دی تھی اور دشمن پر بھی نظر رکھا کرتی تھی لیکن اس وہ پتھر جو ہے وہ دوسرے پہاڑ پر ہے وہاں تک جانے کا راستہ یہاں سے تو کم از کم کوئی نہیں ہے تو اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ رانی کون سا راستہ استعمال کرتی تھی کیا نیچے اتر کر پھر وہ دوسرے پہاڑ پر چڑھا کرتی تھی میں پہاڑ کے بالکل آخری کونے تک آ گیا ہوں یہ بڑی بڑی جنگلی جھا رہی ہیں لا جانے ان میں کیا ہے کیا نہیں ہے اگر ادھر سے بھی جائیں تو آپ کو نیچے اتر کر پھر اوپر دوسرے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے یا چڑھنا پڑتا اس وقت بھی جو ہے وہ چڑھنا پڑتا تھا یہ وہ پتھر جو سب سے اونچی چٹان پر نصب ہے یہ اسے رانی کا پتھر بھی کہا جاتا ہے اور وہی روایت جو میں نے آپ کو بتائی کہ رانی اس پتھر پر بیٹھ کر علاقے کا نظارہ کیا کرتی تھی تو آئیے ایک بار پھر واپس چلتے ہیں قلعے کے اندر آپ کو مزید اسٹوپا دکھاتا ہوں اسٹوپا سارے ایک جیسے ہیں ظاہر ہے اب تو پتھروں کے ڈھیر ہو گئے ہوئے اسے زمانے میں بڑے مقدس ہوتے تھے لوگ ان کے گرد تواف کرتے تھے یعنی بدھ مت کے ماننے والے ان کا احترام بہت کیا جاتا تھا اب تو صورتہ لی ہے کہ یہ پتھروں کے چبوت رہے ہیں ہم جوتوں سمیت ان پر چڑھ جاتے ہیں کوئی ان کا احترام نہیں رہ گیا ہاں باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ضرور ان کا احترام کرتے ہیں یعنی بدھ مت کے ماننے والے یہ رانی گٹ رانی گٹ کا قلعہ اس کے کھنڈرات سواد کا آخری قلعہ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈ پہنچنے سے پہلے الیکسنڈر نے جو آخری قلعہ فتح کیا تھا وہ یہی تھا کیونکہ ہنڈ یہاں سے سوابی بیس کلومیٹر ہے تو آپ اس میں کوئی چار پانچ کلومیٹر اور جمع کر لیں تو یہاں سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہنڈ ہے دریس ان کے این کنارے وہ شہر یا وہ واقعہ جس سے کئی تاریخی داستانے منصوب ہیں الیکسنڈر نے خود بھی وہاں ایک رات قیام کیا اس کی یادگار کے طور پر ایک مینار بھی وہاں بنایا گیا ہے اس کا ویلاغ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا یہ دیکھتے ہیں جی کیا چیز ہے میں نے کہا نا ہر طرف آدھے اور دھورے کمرے ہیں لیکن کس کمرے میں کیا تھا کیا نہیں یہاں کسی قسم کا بورڈ نہیں لگا ہوا خدائی اس کی انیس سو پچاسی میں شروع کی گئی تھی یہ کسی چیز کو ڈھکا گیا ہے جھاڑیاں ہیں اب یہ نہیں پتا کہ ان جھاڑیوں کے اندر کیا ہے اللہ جانے سام پر نیولے پال رکھے ہیں انہوں نے نہیں جی سام پر نیولے نہیں ہیں بلکہ اندر ایک اسٹوپہ بنا ہوا ہے اور اس اسٹوپے کی حفاظت کے لیے اوپر یہ بہت سارے جائے کانٹے بچھائے گئے ہیں اور پھر اس کو ڈھک دیا گیا ہے اوپر سے یہ چھوٹے اسٹوپہ جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کم از کم پچاس کے لگ بگ اسٹوپہ مختلف جگہوں پر مختلف مقامات تر بنے ہوئے ہیں یہ وہ کھٹایا تھا جس کے لیے میں ایک ہزار فٹ بلند پہاڑی چڑھ کر آیا ہوں اور راستے میں دس جگہ رکھا ابھی سانس بھی صحیح درست کی یہ بہت عظیمو جسہ قسم کی دیواریں جو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ بھی اسٹوپہ ہے یہ بھی اسٹوپہ بنے ہوئے ہیں بوٹے اسٹوپہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ڈیزائن جو ہے وہ دوسرے سٹوپہ جو ہے ان سے مختلف تھے اور ہیں بہرحال بودمت میں اسی علاقے سے اپنی پرداخت کہوں گا یا پرورش کہوں گا وہ شروع کی یہ جناب ایک بہت بڑا ہال ہے مطلب اس زمانے کے حساب سے بڑا ہال ہے یہ پھر قطار میں جو ہے وہ آگے کمرے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی آخر تک اس کی دیوار وہ نظر آ رہی ہے اس سے یہ دیکھیں کہ اس کی چھت جو ہے وہ کتنی اونچی رہی ہوگی ٹھ 핳 ٹھ 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 گڑھے آج کے لیکن کل کے کمرے یہ میں رہا ہے کوئی نکاسی ہے آپ کا کوئی انتظام رہا ہوگا یہ جس انداز میں جہب انالی جا رہی ہے اور پھر ادھر سے باہر نکل رہی ہے یہ لگتا یہ کہ یہ کوئی پرانے دور کا نکاسی ہے آپ کا نظام تھا یہ ساری عمارتیں تھیں اب کھنڈر بن چکے کوئی عمارت باقی نہیں رہ گئی محکمہ آسار قدیبہ نے اس رانی گٹ کے جو کھڑرات ہے اس کے اردگرد ایک بار لگا رکھی ہے اور ایک گیٹ لگایا ہوا ہے سامنے والا گیٹ بند ہے جو کہ راستہ ادھر سے ہی ہے پیچھے والا گیٹ کھلا ہے وہاں سے میں نے آپ کو اس رانی کے پتھر کا نظارہ کروایا جس پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ رانی پوری وادی کو دیکھا کرتی تھی اور اپنے دشنوں پر نظر بھی رکھا کرتی تھی داخلی دروازے کے ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوا ہے محکمہ آثار قدیم آنے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ رانی گٹ کشمار گندارہ خطے میں بودھ مد کی سب سے بڑی خانقاہوں میں ہوتا ہے ان آثار کو پہلی مرتبہ برطانوی دور حکومت میں ایس تھیور لیونیتھل نے اٹھارہ ست چونسٹھ میں دریافت کیا تھا اور پہلی بار ایچ اچ کول نے اٹھارہ ست راسی میں خدائی کا کام کیا تھا بعد میں اورل سٹائن فوشے اور آرکیالوجیکل سریف انڈیا میں اس جگہ کا تفصیلی معاینہ کیا باقاعدہ خدائی اور مرمت کا کام کیوٹو جنورسٹی جاپان نے محکمہ آثار قدیمہ میں حکومت پاکستان کے تعاون سے انیس سو انسٹھ میں شروع کیا جو دو آزار پانچ تک جاری رہا یہاں پر موجود آثار قدیمہ کو چار حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے مشرقی حلقہ اس حلقے میں مرکزی اسٹوپ اور پچاس چھوٹے اسٹوپہ شامل ہیں مرکزی اسٹوپہ کی ساکھ سے ظاہر ہے کہ کشان دور میں اس کی توسیق کی گئی تھی خدائی کے دورانے ابتدائی کشان دور یعنی پہلی سے دوسری صدی اسوی کے سکھے ملے ہیں جو مرکزی اسٹوپہ کی تعمیر اور توسیقی تاریخ کی تصدیق کرتے ہیں مغربی حلقہ اس حلقے میں سب سے بڑا اہم ایک بڑا اسٹوپہ ہے اور اسے اس جگہ کا قدیم ترین اسٹوپہ مانا جاتا ہے جروب مغربی حلقہ اس حلقے کے امارات کا تعلق باقی تعمیرات سے بعد کے دوران کا ہے ان میں بڑے اور چھوٹے اسٹوپے کی باقیات کے علاوہ عبادتگاہیں شامل ہیں ان امارتوں کا اگلا ڈھانچہ سیڑھیوں کے دامن میں ہے جس میں خانقہ راہداری سرنگ اور ایک چھوٹا سا کمرہ شامل ہے جروبی حلقہ یہ حلقہ بڑے سائز کے پتھروں پر مشتمل ہے یہ پتھر گار رما ترس کے کمروں میں تراشے گئے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کمرہ خانقہ کے خادموں کے لئے مخصوص تھے جو اس میں تاریخ دیکھی گئی ہے یہ ہے کہ یہ رانی گٹ میں خدائی کے دوران پتھر اور چونے کے مجسمیں سکھے اور مٹی کے برتنوں سمیت بڑی تعداد میں نوادرات برامد ہوئے سکھوں میں سب سے قدیم سکھے سیتھی اور پارتھی اندور کے ہیں ان شواحت کی بنیاد پر رانی گٹ بدمت خانقہ کے قیام کو پہلی صدی قبل مسیح سے پانچمی صدی اسوی کے درمیان کا بتایا جاتا ہے اگر یہ بھی سوچ لیا جائے کہ یہ پانچمی صدی اسوی میں خندرات ختم ہو گئے تھے یعنی کہیں مٹی کے نیچے یا چٹانوں کے نیچے دب دب آ گئے تھے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از کم پندرہ سو سے اٹھارہ سو سال پرانے ہیں مجھے پاکستان میں کوئی بھی خندر اصل حالت میں نہیں ملا بحال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی جیسے آپ اس کی مثال میں دوں گا تختبائی کی اسے بحال کرنے کی کوشش کی گئی اور اچھی خاصیت تک بحال بھی کر لیا گیا وہاں جو آج بھی بدھ مانکس ہیں وہ آتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اپنی پوجہ پارڈ کرتے ہیں اسی طرح ہی اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بھی بدھ مدھ کے پیروکار مانکس وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر منت مرادے بھی مانتے ہیں اور اپنے عبادت بھی کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے پچھلے دنوں بھی پچھلے دنوں کیا بلکہ تقریبا ہر سال یہاں سے اٹلی سے جاپان چائنہ کوریا جہاں جہاں بدھ مدھ کے ماننے والے موجود ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور آ کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پچاس روے کا ٹکٹ اندر آنے کے لیے اور اگر آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو پانچ سو اور اگر میری طرح کوئی پاگل دیوانہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو پچیس ہزار پہ میں ایک ماہ سارے قدیمہ خیبر پختون کا ان سے مانگتا ہے اس میں کسی اور کا قصور ہو یا نہ ہو میں یہاں جو ہے وہ خیبر پختون کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے آرکیالوجی کا میں اسے ذمہ دارہ ٹھہراؤں گا اور میں پہلے بھی اپنے ایک آدھ ویلاغ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس شخص کی وجہ سے بہت سے ایسی جگہیں ہم جیسے ویلاغرز کے لیے بند ہیں جو اپنی ثقافت کی ترویج کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس جو خزانے موجود ہیں آثار قدیمہ کے ان کی طرف دنیا کو راہب کرنا چاہتے ہیں وہ شخص چور ہے یا نہیں ہے لوٹیرا ہے یا نہیں ہے مجھ سے کوئی دلجسپی نہیں میں ہنڈ جب گیا تو ہنڈ کے جو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مسٹر فواد انہوں نے نہایت بتتمیزی جو ہے وہ کی ویلاغ تو میں نے کیا میں نے ڈرون بھی اڑایا سب کچھ کیا لیکن ان کا ایک جملہ مجھے بہت عجیب لگا یہ میری جگہ ہے آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر یہاں نہیں آنا چاہیے بات یہ ہے بھائی تم سرکاری ملازم ہو دو سال بعد چار سال بعد یا دس سال بعد تم نے یہاں سے ریٹائر ہو جانا ہے تو اور ڈاکٹر عبدالسمد ہو یعنی آرکیالوجی کا ڈی جی ہو یا یہاں کا بتتمیز انچارج ہنڈ کا فواد ہو یہ سرکاری ملازم ہے ہمارے ملازم ہیں ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں تو کم از کم اپنے رویے ٹھیک کریں اور ان سائٹس کو لوگوں کے لیے کھولیں تاکہ لوگ آئیں ان کی ویڈیوز بنائیں اور وہ پاکستان سے باہر لوگ دیکھ سکیں اور پاکستان کی ثقافت کو اور سیاحت کو اگر آپ فروغ دینا چاہتے ہیں تو آنے کے راستے ٹھیک کریں یہاں پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے کوئی کنٹین ہونا تو دور کی بات ہے چونکہ بارد جگہ جگہ سے ٹوڑ گئی ہے لہذا گائے بیل بکریاں بحسیں وہ پہاڑیوں پر چڑھاتی ہیں اور یہاں ہر جگہ گوبر پھیلا ہوا تھا اس بچارینر جو یہاں کا چوکیدار تھا میرے آنے سے پہلے وہ گوبر صاف کیا تاکہ اس کی ویڈیو نہ آئے لیکن پھر بھی میں نے اس کی بھی لاج رکھی گوبر نہیں دکھا ہے ورنہ یہاں بھی جگہ جگہ گوبر تھا تو یہ گوبر اٹھا کر یہ میکمہ آرکیالو جی کے ان افسران کے مو پر تھوپ دینا چاہیے جو ان جگہوں کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی